لا قوة الا باللہ العلی العظیم عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذي جعل الحمد مفتاحا لذکره وسببا للمزید من فضله ودلیلا على آلائه وعظمته ثم الشلات والسلام والتحیت والاکرام على خیر خلقه وافضل بریته حافظ سره ومبلغ رسالاته الذي سمی في السماء باحمد وفي الارض باب القاسم محمد اللہ حمد صلیحنا وعلا اہل بیته الطیبین الطاہرین المحصومین المغلومین ولعنت اللہ على اعداء اللہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانه و تعالی في کتابه القریم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن سلوات پر محمد والی محمد محمد والی محمد محمد والی محمد جم نیاد خود رسول خدا وار نوار زندگی ما کرتا ای بی بی نو ذکر کروا ماتیا جا اپڑے ودا جماعت حیاء چھئے ای پہلا کے آج نی مناسبت دو پر انہ آ عظیم خاتون نی سیرت نا بارا مطعی بیان کرو اپڑے اپڑا موضون نی آگڑ ودھاریے آپ لوگ کو جانو چھو آ دس میرات پہلی شب تھی اپڑے جو شروعات کئی رہا ہتا کہ اپڑے آم مہینہ نی اندر پوتا نی اندر فیر فار لاؤوانو چھے خود پوتا نی ذات نے بہتر بناوانو آمینو چھے پوتا نا نفس نی برائیو نے چھوڑی انا خوبیو تھی آ نفس نے سوشوبید کروانو آم مہینو چھے انا اپڑے باریکی تھی پوتا نا نفس نو جائزو لائیے انا جو یہ تو کھرا ماری اندر کئی وی ایوی خامیو چھے کہ جنے سودھاروانی جرور چھے مارے کئی خوبیو نے اپناوانی جرور چھے آ بابت نی ویچار فکر کری انا پوتا نے بہتر بناوانی کوشش کریے آہ تو اپنے موضوع اور اخلاقی بیماریوں نے اپنے گھنہ وی ریا ہاتا کہ نفس نی خامیوں جنے اخلاقی بیماری کہوام آوے انہوں علاج کریے انہیں سودھاریے اور بہتر بناوے ایک اخلاقی بیماری جنے آجے مارے بیان کروی چھے انہیں رجو کروئی پہلا خودا وند عالمیں اپنے زندگی نی اندر گھنو بدھو اتا دیرو چھے اپنی زندگی نی جیوہاں مانٹے زندگی نی چلاوہاں مانٹے خودا طرف تھی گھنی بدھی نیمتو اپنے اتا تھائی چھے انہیں سامانی ریت خودا اپنے ایٹلو آپے چھے کہ اپنی جھرورتو سنتوش آئی جائے تو ای ودھے چھے آ موکا اوور اپنی جواب داری ہی چھے پوتا نی جرورتو نی سنتوشیے پہترین کھائیے پیئے رہیے پہریئے وڑیئے سفر کریئے بدھو بادما جے ودھے بیجاؤنوی خیال راکھیے آ اسلام نی تعلیم خودا وند عالمیں جے کائیں ایک کچھ بدھو آپڑا تھی نتی مانگتو مانگی چھے خودا کہ جیٹلو تم نے ایکو بدھو آپڑی دیو راہ خودا ماں نا ایم نتی کیدو اچھا پچاس ٹرک آپڑی دیو راہ خودا ماں ایم کیدو چھے نا ایم ہی نتی کیدو واجب کیٹلو چھے کھا دے پی دے جیٹلو بجے آکھا ورس نو خرچ کرتا مانتی بیس دکا واجب رہی کچھے انہی خودا جے کئی آپوانو کئی چھے نے تو ایم نتی کیتو ایم لوگو تمارا کھیچا ماں تھی آپو تماری دیجوری ماں تھی آپو تمارا مال ماں تھی آپو خودا نو کہوانو انداز سوچے قرآن مجید ماں مِم مَا رَزَقْنَا هُمْ يُنْفِقُونَ او می تم نے جے آئی پو چھے ایم آ تھی تم آپو ایک لی جے کئی مال آپنی پاس چھے نے یا اپنو پوتا نو نتی خودا نو دیدھے لو چھے ایم آ تھی آپوانو چھے آ ایک ساری صفت که جے نیکیو آئی چھے سخاوت عطا کرو دیو بیجاو نی جرورتو نی دھیان مراکوی پارتاجے کرو آ سخاوت آ اخلاکی خوبیوں ماتھی چھے ان اینو ویروت اینو کانتریر چھے بوخل ان کنجو سائے بوخل کرو پہ خدا ہے آئی پوچھے ایٹلو آئی پوچھے کہ اپنے اپنی جرورتو نی آرام تھی سنتو شی شکے اپنے بال بچاو نی آرام تھی راکھی شکے اپنی فیملی نی اپنے ستاری سہولتو آپی شکے حجی خدا ہے آئی پوچھے تو شاہ ماتھی بی جاؤ اپوو سخاوت کروی یعنی اندر بدھانو جیو نا چالے رسول خدا نا زمانا ماں گھنہ لوکو اے سخاوتنی فضیلت سامڑی ہوئی نی راہ خدا ماں صدقو آپو گریبونی جرورتنے پوری کروی انفاق کرو کوئی نا اوپر خرچو کرو امو گھنو محتو چھے ابو دو سامڑتا ہوئی امو گریب لوکو خاص کرین ایک انسان جنو نام چھے تفسیر نی اندر فعلبا ابن حاتب رسول خدا نی خدمت ماوی نی کئی چھے امو گریبونی جو ماری پاس مال ہوئی نے اتیار تو نتھی اتیار تو گریب چھو ماری پاس پورتو خرچو کروانا پیسا نتھی پن جو خدا ایمان خوب ایپو ہوت نے تو ماری پاس خودتا ہاتھ داو تو کریلی دو جو داو کرو کافی نتھی جا سودھی اینی دلیل پیشنہ کروام عملی رتنہ ثابیتی پیشنہ کروام آوے آجو جا پڑے دسمہ سپارہ ماں سورہ توبہ نی تلاوت کئی را خدا بند عالم آ سورہ نی پینچو تیر می آیت ماں آ بناو نے آ باقی آنے آ رتنہ الوکون داوان بیان کرے چھے قرآن مجید نی آیت چھے وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهُ لَإِنْ آتَانَ مِنْ فَغْلِهُ لَنَصَدَّقَنَّ لَقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَصَالِحِينَ جو خدا جو خدا ساتھ وعی دو کرے چھے کہ جو خدا امن اپسے تو امی پان راہ خدا ما صدقوا اپسو ان اللہنا شکر گزار صالح بندہ ماں تی بنی جاسو سالبہ ابن حاتب نیوان چھے ایمان سا اداو کرتو آگے چھے رسول خدا پاسے یا رسول اللہ تمہاری دعا تو قبول چھے دعا کری تو انہوں مالدار بنی جاؤ پیسہ وارو تھائی جاؤ خدا من اٹلی بدھی دولت اتا کرے رسول خدا انہیں سو کہی چھے کہی چھے قلیلن تو ادی شکر ہو خیر من کثیر انلا تو تیق ہو رسول کہی چھے تاری پاس تھوڑو ہوئی یعنی خدا نو شکر ادا کری سکتو ہوئی ای بہتر چھے ایٹلا ودھار مال کرتا کہ جنو شکر دا کروانی تارا ماں تاکت نہ تھی شامات ودھار مانگے چھے چھے اینو شکر دا کرو چھے نینی قدر جھانی سندوش ریک ہو چھے کہ چھے نا یا رسول اللہ مانے دولت جوئیے چھے مانے مال جوئیے چھے دعا کرو اسرار کرے چھے ایٹلی تاکید کرے چھے رسول خدا پاند اینا حکمہ دعا کری دی چھے اوے جینا حکمہ رسول خدا دعا کرے ای پڑ مالنی دعا مارا جیو ای مالنی دعا کراوین تو جھوڑ داری لاحی آمین تھا تو ہوئے رسول خدا جیر مالنی دعا کرے اینا ماتے انہی بے شک یہ دعا قبول تھائے انہی تھائے رسول خدا نے دعا نو اثر ایو تھیو دیمئے دیمئے اینا مال مودار اتھا والا ایگو مال مودار اتھا والا ایگو ای پہلا کے مالدار بنے ایٹلو عابید ایٹلو عبادت گزار ہتو کر در ایک نماز نے رسول خدا نی ساتھ جماعت ساتھ پہلی صفما ادا کرتو پڑا جیر مال ودوا لائے گو ایٹلو مسجد آوا نہیں ہو چھتے گیو دور جمعہ ناوا لائے گو ایٹلو مال ودیگو مدینہ میں رہ گو مشکل اینا جانورو اینا مال سامان ایٹلو ودیگو اینا کاروبار ایٹلو فیلائے گو مدینہ نے باہر رہوا لائے گو ایٹلو جانورو ایٹلو باغات ایٹلو سروت مند بنی گیو کہ ایک وقت قرآن مجید ماں زکاة میں آیت نازل تھے کئی لوگ کو تمہیں جے مال چھے تمہاری پاسے ماں تھی زکاة جانورو ماں تھی اناج ماں تھی زکاة نے آیت نازل تھے رسول خدا موقلے چھے ایک مانس جا زکاة وصول کرینے لئے آو آ مانس نو جباب سعلبہ ابن حاتف پاسے جا رسول مانس جائے چھے سعلبہ جباب ماں تھی چھے کہ رسول خدا نماز نو حکم ایپو پیڑا روزا نو حکم ایپو رائکھا مال ماں تھی پڑیم نے جو یہ چھے مال چھے وہ ایماں تھی زکاة نو آپ وی آئیک الگ واعت اسلام ماں چھے زکاة نو حکم چھے اینو انکار کری دیو آئیک بہو موٹو گناہ چھے نا ہوں مانتوج نتھی کہ اسلام ماں زکاة جیو کئے حکم چھے اینو نتھی آب تو اینو آر اتنا ورددد و ماتا کافیر اینو مردد تھے اینو کفرنی حالت ماں دنیا کی جائی چھے آو مانسنی واد خداوند عالم قرآن مجید ماں کری کہ لوکونا اندر بخل جیوی بوری صفت مال نے نا آپوو آوی صفت آ گھنی خراب این اخلاقی بیماری چھے دنیا ماں خدای جیک چیزوں نے بناوی چھے آ دنیا نو نظام جار اپڑی جوئیے تو در ایک چیز نی اندر آپووانی عادت چھے تمیہ سورج ماں جوئی لیو سورج پان لوکو نے گرمی آپے چھے نور آپے چھے اینرژی آپے چھے آ زمین نے خدای بناوی ای پڑ کیٹلی چیزوں آپن نے آپے چھے آ سمان نا بادلو تھی کیٹلو سارو پانی ورسے چھے در ایک چیز ایک جار نے تمیہ جوئی لیو چھاییو پڑ آپے اوکسیجن پڑ آپے فول فروٹ پڑ آپے دنیا نی در ایک چیزوں آپووان واری چھے آ انسان جے او چھے نے کہ جے بخل کرنار اینے گنجوز چھے مالنے سنگرہ کرنار بیگو کرنار نا اپنار بیجا او نے محروم کرنار چھے انسان آب بری صفت کڑنا لوگ کو ایوہ ہوئی کہ کوئی نے کئی نا آپے آئیک الگ مرحلو کڑنا لوگ کو ایوہ ہوئی کوئی نے دیو تو نتھی پن پوتا نو مال غریبو نے دیکھاڑی ان ایم نو پیٹ بڑھاو ایم نو جیو بڑھاو کارون نیا صفت تھی نے پوتا نا بدھا مال نو ایکزیبیشن راکتو نمائش کرتو اے لوگ کو آؤ جو امار پاس کٹلو خزان ہو چھے لوگ کو جھوتا نے افسوس کرتا اے کاش تھوڑو کماری پاس پن ہوت تو کٹلو بدو چھے کارون پاس آوی بوری صفت آوی اخلاقی خامی جنو نام چھے بوخل اینو علاج کروا ما آوے خدا نا کرے انسان نا دل مہا آوی صفت ہوئی اٹلیج اٹلیج حکم چھے آنا مقابلہ ما چھے ستخاوت انسان نے جوئے کہ پلے تھوڑوک راہ خدا ما آپوانی عادت راکھے بچوں نے تربیت پڑ کرے صدکو پڑ آپے بچوں نے ہاتھیں صدکو دیور آوے فقیروں نے کئے آپو ہوئے بچوں نے ہاتھیں عطا کر آوے پاڑ پڑ تھی جا عادت پاڑوا ما آوے انہیں آر اتنا سخاوت نی عادت انسان نا نفس ما پیدا تھاوی جوئے وہ ایک بھی حدیثوں پڑو جوئے رسول خدا صل اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماوے چھے بچوں نے کنجوس انسان اللہ تھی دور چھے لوگوں تھی پر دور چھے بخیل نے کوئی دوست بناوے بخیل تھی کوئی محبت کرے بخیل تھی کوئی اٹھک بیٹھک راکے دوستی اپناوے نہیں لوگوں تھی پر دور چھے ایک چیز تھی قریب چھے انہیں یہ چھے جہنم جہنم تھی بخیل قریب چھے پر سخی انسان سخاوت مد انسان فری پاچی رسول خدا نی حدیث اینا بارا ما اچھ سخی یو قریب من اللہ قریب من الناس و قریب من الجنہ سخی انسان اللہ تھی پر نزدیک چھے لوگوں تھی پر قریب انہ دوست چھے انہیں جنت تھی پر ودار نزدیک چھے سخی انسان پر جب بخیل ہوئی جنی باس مال انہ دولت تو خدا ای پی ہوئی پر دیوہ وادو ہاتھ نا ای پو ہوئی آ انسان کھری کھر بدبخت چھے چٹھا ایمام فرماوے چھے کہ چھے اللہ نی راہ مان جے کائیں اپنے آپیے نے اپنے مال مان جیٹلو کٹاڑو تھائیں خدا ای کھاڑو پوری دے چھے انا اپنے فری پاچو اٹا کری دے چھے چو خدا اپنے مال نا بطلہ مان اپنے پاچو آپی دے تو ہوئی تو پچھے کنجوسیاں نے بخل شاہ ماتے کرو چھے حدیث قدسی میں خود خدا بند عالم رسول خدا ساتھ بات کرتا گئی چھے اے مارا بندہ تو ماری سامی کنجوسیاں نے بخل کرے چھے سو تنے گمان ایم تھائی چھے کہ تو ماری راہ مکہیں اپیس انہیں ہوں قادر نہ تھی کہ ہوں تنے انہوں ثواب اپیس اپو انہوں بدلو اپیس اپو جے کہیں تے ماری راہ مائی پو اٹلو تنے پاچھو آڑی سکو سو تنے او گمان چھے کیوں او نتی کری سکتو مارا اوپر بروس و راہ ماری راہ مائی جٹلو اپیس انہیں اینک گنو کرینے تنے پاچھو دولت ہو بھی ساری بات خدا پاسی تھی مانگنی پن کروی جوئے خدایا تو امو نے حلال طریقہ تھی حلال مالن دولت نصیب کر دعا تو کروی جوئے ساتھو ساتھ جناب خدیجہ جو جگر پڑھو جوئی ہے جے کوئی مانس پاسے دولت ہوئے پر قارون جوی صفت ہوئے یہ دولت اینے لینے زمین میں دسی جاسے پر جناب خدیجہ جو دل ہوئے جناب خدیجہ جو ملیقت الارب طریقے اور اب لوکم مالدار خاتون طریقے مشہور رسول خدا ساتھ جہر امنا نکاح تھیا شادی تھے رسول خدا نے خدمت میں ارز کرے چھے یا رسول اللہ ال بیتو بیتوک آ گھر جے چھے نی مارو ای مارو نتھی ای تمارو چھے وَل مالو مالوک انی امال جیٹلو چھے ماری پاسے ای حوے مارو نتھی ای تمارو چھے وَعَنَا جَعْرِيَ تُوک انی ہوں پن تماری کنیز چھو ای ویر اتنا تا ملے چھو رسول خدا اوپر اٹلو موٹو احسان کئیرو پن احسان جداؤتا نتھی احسان دیکھاڑتا نتھی ایم نتھی کئیتا یا رسول اللہ مالنی جرور ہوئی تو کئی جو ماری پاس غنو بدو مال چھے نئی شبدو تمہیں جو جناب خدی جانا ادب نی ساتھی کیوریتنا گفتگو کرے چھے یا رسول اللہ اا مال مارو نئی اا مال تمارو چھے جیان تمہیں چاہو خرج کری سکو ترون ورسو دی مسلمانو اوپر جے ایکونامیک بائیکورٹ کروا کام آئی بہتو پابندی لگاڑو آم آوی ہاتی کوئی پڑ مسلمانو ساتھے کئی خرید ویچان نا کرے کوئی اینے کھاوا پیوانی چیزوں نا آپے اعنی کوئی اینے ساتھے ماملو نا کرے آوا موکہ اوپر جا چیز کام آوی چھے نی ایچھے جناب خدی جانی دولت تھوڑاک مسلمانو ایلوکو نی آ زندگی جیووا مارٹنے چیز کام آوی چھے جناب خدی جانی دولت ہٹلیج جناب خدی جانی ہستی ہتا کہ چیمنا احسان نے رسول خدا کیاری نہ تھی بولا احسان کروو انہیں نجھتاو آ سبق جناب خدی جاتی کوئی سیکھے انہیں کوئی نہ احسان نے ہمیشہ یاد رکھو آ رسول خدا نے زندگی تھی کوئی سیکھے جناب خدی جانی ایوی خاتون چھے امنی فضیلتوں نہ بارا ماں واچی ریو ہتو ایوی ایوی بلند واتو جناب خدی جان بارا ماں پڑنے کتابوں ماں مڑے چھے بلا چھے کوئی ایوو انسان کہ جیمنی زوجہ نہ انتقال نہ ورسو بعد شوہر یاد کرین گریہ کرتو ہوئی رسول خدا جناب خدی جان یاد کرین گریہ کرتا اینا بثلو خدی جا کیاں چھے خدی جا جیوی خاتون وارم وار یاد کرتا ہر روج یاد کرتا جناب خدی جانے نہ فقط جناب خدی جانے بلکہ امنہ تھی منصوب لوکوں نے پڑھ رسول خدا نیک ویوہار تھی یاد کرتا قربانی کرتا گوش مکلتا جناب خدی جانے سہلی ہو سو دی کہ آپ جناب خدی جا ساتھ امنی دوستی ہوتی ایک خاتون رسول خدا نی خدمت میں آوی چھے رسول خدا نی گھر آوی چھے آوی نی بیٹھے چھے رسول خدا خوب انو احترام کہی را انی ساتھ سارو ورطاو کہی را کوئی چھو یا رسول اللہ خاتون کون چھے کہی چھو خدی جانا وقت ما آورت ہمارا گھر وارم بھار آوتی ان این آو باتی آج من خدی جان یاد آنی گئی ایک لی حد یاد کرتا جناب خدی جانے کہ رسول خدا نی بی جی بدی زوجہ امنی دل میں حسد پیدا تھا تو وارم بھار جناب خدی جانو ذکر ساملی رسول خدا نی مشہور بی بی کہی چھے یا رسول اللہ ایک ضعیفہ خاتون نی اٹلی تم یاد کرو چھو خدا یہ نہ کرتا بہتر ان جوان بھی زوجہ تم نے آپی چھے رسول خدا ودار ناراستیا کہی چھے نا ہرگیز نہیں ہرگیز خدی جانتی بہتر خدا امنی زوجہ نہ تھی آپی خدی جان اینی واتج الگ چھے جر بدھا کافر ہدا نے تیار خدی جان مارا اوپر ایمان لاوی ہدا دی جر بدھا لوگ کوئی مارا تھی موڈو فیروی لی دونے تیار خدی جائے منہ ساتھ ایکو ہوتو انہی پتہ نے دولت نے قربان کری ہتی بدی عورتوں تھی منہ خدا اولاد نا آپی خدی جانا ذریعہ تھی فاطمہ زہرہ جیوی دختر منہ نصیب کری چھے موڈو فیروی لی دختر موڈو فیروی لی دختر اینا مثلو خدی جا جر ہوا شبتو رسول خدا کی دا اٹلے درد زوجہ لوگ کو ہوئے واتنے وادوانی کوشش کرتا انہی بی بی آئیشانو بیان چھے کہ مارے جر رسول خدا ساتھ وات کروی ہوئی رسول نے راجی کروا ہوئی تو ہمیں جناب خدی جانو ذکر کری دیتا جناب خدی جانو ذکر تھکی ہمیں رسول خدا کی ودھار نزدیک تھئی سکتا جناب خدی جانو آبی منزلت راکفہ واری خاتون سفر میں راجمہ رسول خدا گیا جر اکھی سفر پوری تھے جبریل تھے جدہ پڑی ریا ہاتا تیر رسول خدا پوئی چھو اے جبریل تارے کئی حاجت چھے تارے کئی کام چھے دنیا ماتے ہمیں جاؤ چھو زمین پر تو جبریل کہی چھے یا رسول اللہ بس کئی کام تو نہ تھی بس اکلی واد چھے امارا سلام تم خدی جا سو دی پہنچار جو جبریل سلام لینے آوتا سلام مکلتا رسول خدا ساتھے جناب خدی جا اوپر اکلوچ نہیں خود خدا نا سلام لینے جبریل رسول خدا نے خدمت مہوتا نے کہتا یا رسول اللہ خدی جا اوپر اللہ نا سلام تھائے جناب خدی جا پڑے وہ بہترین جواب وادے چھے کہ چھے در ایک سلامتی خدا طرف تھی چھے خدا نو نام ایک چھے السلام اینہ طرف تھی سلامتی چھے انہ جبریل اسلام نے اللہ نا را اوپر پن اللہ نا سلام تھائے آہستینو نام چھے جناب خدی جا بہترین خاتون بہترین زوجہ کہ آکھی زندگی رسول خدا انہ یاد کرتا ریا اپڑا امامو فخر کرتا کتنی جدہ جناب خدی جا چھے کربلا نا میدان میں امام حسین جے خطبو آئیپو نے امام جناب خدی جانو اللے قیرا کہ ماری نانی خدی جا چھے چوتھا امام دربار شام ماج خطبو آئیپا امام پن جناب خدی جانو نام لینے اللے قیرا امامو ماتے پن فخرنی بات ہتی کہ امام جناب خدی جانو نواس آچھیے آہ ہستی کہ جمنہ کی زندگی رسول خدا انہ خدمت میں پسار کری بی جی کوئی زوجہ جناب خدی جانو مقابلوں نتی کری سکتی پچیس ورس گرباس چاہیلو چھے رسول خدا انہ جناب خدی جا ساتھے یعنی پچی جناب خدی جانی وفاد تھے جی آرسودی جناب خدی جانو ماہ حیات ہتا رسول خدا بی جی کوئی شادی نتی کری بی جی بدی شادی چھے رسول نے زندگی نا چھلا دس ورس ماہ بی جی بدی شادی ہو پڑ جوانین و عالم جا پسار کری را تے جناب خدی جانی ساتھے جناب خدی جانی ساتھے جناب خدی جانی ساتھے جناب خدی جانی ساتھے وسیعتنا سلسلہ نے شروع کری چھے اے رسول خدا تمہاری خدمت کروا ماں جو مارا تھی کوئی کھامی رہ گئی ہوئی کوئی کمی رہ گئی ہوئی تو تمہیں منہ معاف کر جو رسول نو جواب شوں حد تو اے خدی جا ہرگیز ہرگیز تے ماری خدمت ماں کئی کوتا ہی نتی کری کیا رہے منہ ناراج نتی کری رو بھرپور خدمتو تے ماری کری چھے انہیں اے خدی جا خدا تنے سلام مکلاوے چھے خدا دنیا ما تنے ماری زوجہ بناوی آخرت ماں پڑ تو ماری ساتھے ماری زوجہ دری کے ہوئیس اپڑو ساتھ دنیا نو نہیں آخرت نو پڑ چھے آوی بشارت رسول خدای آپی بی جی وسیعت جناب زہران بارا مہتی کہ یا رسول اللہ ماری دکری فاتیما گھنی نانی چھے کمسین چھے تمہیں اینو خیال راک چھے ایو نا بنے کہ مارا باد کوئی فاتیما نے تکلیف پہنچاڑے مارا باد کوئی فاتیما ساتھے برو سلوک کرے ریوائیت میں ای جملو چھے ایو نا بنے کوئی فاتیما نے تمہا چا لگاوے یا رسول اللہ ماری فاتیما نو تمہیں خیال راک چھے انہیں تریجی وسیعت مارے کروی چھے پن یا رسول اللہ من شرم نو احساس تھائی چھے مارا تھی شبدو نکڑتا نا تھی تمہیں فاتیما نے ماری پاسے موکلو مہینہ ذریعہ تھیا تریجی وسیعت کریسے رسول خدا باہر آئی با بی بی زہرانے موکلے چھے بی بی زہرانہ نانی عمر چھے پانچ ورسنے عمر ماں جناب خدیجہ ایم نے وسیعت کرتا کہیں چھے اے فاتیما تو تو جانے چھے میں ماری بدی دولت رسول نا مشن پر خرچ کری نا کی ہوئے اتیارے چھلنا سمئے کفن مانٹے پڑ ماری پاسے مال نا تھی تو رسول خدا تھی مانگنی کر مارا تھیا مانگنی نا تھی تھا تھی تو مارا مانٹے مانگی آپ اے فاتیما یا رسول اللہ جے پہلی وہی تمہارا پر نازل تھائی تیارے جے ابا تمہیں پہ رہا تھا یہ ابا منہ کفن تری کہ آپ وام آوے بی بی زہرائی آوات رسول خدا سدھی پہنچائی رسول خدا پر جناب خدیجہ نا انتقال بعد غسل و کفن آپے چھے انہی کفن ما پوتا نی ابا کفن تری کے آپے چھے ایوہ ما جو جبریل نازل تھیا یا رسول اللہ خدیجہ نا حق گھنو موٹو چھے خدیجہ اللہ نی راہ ما پوتا نی دولت نے قربان کری خدا جنت کی کفن موک لائے ہو چھے فاطمہ خدیجہ ماتے تمہ خدیجہ نی جنت نو کفن اتا کر جو لیو عزیزو رسول خدا جناب خدیجہ نی غسل و کفن آپی پوتا نی اب پیاری زوجان دفن کرے چھے سپردے لہد کرے چھے دفن کرینے جارے گھرے آئی وا فاطمہ رسول خدا نی آگوش ما آگی انہی رسول خدا تھی سوال کرے چھے حدیث نہ شبتوں چھے بیوی زہرا رسول اللہ نہ تواف کروا لائے گا یا رسول اللہ ماری ماں خدیجہ کیا چھے ماری ماں خدیجہ نی تمہیں کیا مکین ہے ای وا کہ ویر اتنا ہی نے دفن کری دی دا ہائے ہو یتیم تھائی گئے ایوا گریہ ہتا جناب زہرانہ آسمان تھی جبریل آئی وا فاطمہ نے دلاسو آتے چھے اے رسول فاطمہ نے کہو خدیجہ جنت نہ اونچہ درجہ پر چھے جناب مریم نے جناب آسیہ نی دربیان بیٹھا چھے جناب زہرانہ تسلیت نہ شکتو اپوام آئی وا لیو عزیزو آوو جھ کا ایک بناو امو کورسو بعد مولا علی نا گھر مجوہ میڑو جر مولا علی بی بی زہرانہ دفن کرینے آئی وا جناب زینب سوال کرے چھے ماری ماں فاطمہ کیا چھے تیم نے تمہیں کی ویر اتنا دفن کہی را عزیزو جی وی یتیمی بی بی زہرانی ہتی اے وی جیتیمی جناب زینب نی ہتی پڑا نا کرتا غمناک یتیمی کربلا نا میدان ما ایک نانی دکھرینی چھے جاری تیڑی یتیم آتیا کوئی دیلا سواپ ووالو نہ ہتو شمرنا تمہ چاہتا تازیاں نہ ہتا کان ماں تی گوشوارا چھنوی لیوہ مائیوہ سکینہ سمجھے گئے ہائے ہوں یتیم تھے گئے محمد اللہ بلد الطوم الظالمین و سیعلم اللہین غلمون ایم قلبی انقربون اننا لاللہ و اننا ilیه راجعون ما تم حسین یا حسین یا حسین مجھے